میں آغاز کرتا ہوں میرے نصیب میں جتنے ناتخان ہیں مجھے بیٹا بتاتا چلے گا میں دعوت دیتا چلوں گا نکنک شیر میں صدات کی نظر کرتا ہوں کیونکہ اشرفی سمنانی آستانہ ہے اور سید بادشان سے آغاز کرتا ہوں بیٹا گوڑی نیچے کرنا ہے گوڑی نیچے کرنا ہے ایک شیر میں دے رہا ہے کہ تاریف کے محتاج نہیں آنے محمد چنیون شریف علوہ السادہ سلامت رہو آپ کیا بات ہے تاریف کے محتاج نہیں آنے محمد پھولوں کو قبیتر لگایا نہیں جاتا پھولوں کو قبیتر لگایا نہیں جاتا سلامت رہے آپ آباد رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سادہ سلامت رہیں بہت شکریہ اللہ آپ کو آباد رکھے آپ خیر سے رہیں درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری جس نے جوانی میں توبہ کی وہی تو نبی کی مراز کا وارث ٹھہرا ایک جملہ میں آپ کی طبیعت پہ آغاز ہو گیا میرا میں کوشش کرنگا اردو پنجابی سرے کی مکس کر کے مجھون دیتا جائے ورنہ توسی تھی فارسی بھی سمجھ دیو ماشاءاللہ انگلیش بھی بڑی سمجھ دیو کچھی ساو دے شہر دیو نا میرے یار دے شہر دیو میرا یار ہے بہت شکریہ آج مضرور ہونا کلاندہ لیکن میری مجبوری بن گئی اگر میں آج سنگل پروراں مندہ تھے میں انہ کو حاضر ہو جاندہ سلام کرنے والاست میرا بڑا پیارا بڑا ہے اسے دینا جانتے ہیں اللہ میرے سبتے بھائی کو سلامت تسکی لو جی میں بڑی محبت نا کی ملا دینا چاہنا بدر دی جنگ دا اعلان ہویا تقریر آتے شدادیاں نہیں ہیں میں آتے ہمیں تھوڑی نمکی چڑھنا ہے بیٹھے نے پرات آٹے دی پہی لون نہیں پاچھا دی بھائی کم تھوڑے یہ کرنا ہے باقی یہ نہ دے وارس بیٹھے نے یہ نہیں بیان کرنا ہے بدر دی جنگ دا اعلان ہویا ادھر کافر کٹھی ہو گئے ادھر نبی پاک دے صحابہ کٹھی ہو گئے صحابہ دے نہ تو یہاں تو بلند کر کے سبحان اللہ کہنا ہے اگر یاد رکھنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ موضوع سارا ٹوپک ہویا سارے اندھر سانجنہو کر رہا اگر یاد رکھ رہی ہیں انشاءاللہ میرے تو وعد اہل بیدہ ذکر کس نے کرنا ہے لیکن جتے مولویوں نے منع کر دیتا ہے لکیبہ خطیبہ نو فقیر نے ہوتا ہے چڑھ کے علی علی کی تا ہے الحمدللہ اپنے کھلڑی جے ڈھاری کوئی نہیں ہے سگال دا اپنا کوئی رزق کیسے بانیا نے محفل دی کوئی جج پہ آئے قطن نہیں اللہ دی قسم ہونا چو نہیں ہے اعتائر اللہ ہوتی اس رزق سے مہت اچھی جس رزق سیاتی ہو پرواز میں کوتا ہی ماسٹر سانڈ والاں کا بہت شکریہ تین دن ہوگئے اللہ جی میرا جملہ سن لو بدردی جنگدہ اعلان ہویا ہے تو جو میرے میں لکھنا مات دیکھو ڈاکیا کون ہے مات دیکھو ڈاکیا کے کپڑے کی کلر سکین کیا ہے ٹوپی کا کلر کیسا ہے ماتے میں محراب کتنا بڑا ہے مات دیکھو انگوٹھی میں نگینہ کتنا بڑا ہے مات دیکھو گھڑی چھوٹی ہے یا قیمتی ہے مات دیکھو چھوٹی گاڑی پی آیا یا بڑی گاڑی پی آیا ہے یہ دیکھو آیا کس کے لئے ہے ذکر کن کا کر رہا ہے بس یہ صورتو جو رکھنی آپ نے تو جو میری طرف رہے بدردی جنگدہ اعلان ہویا او در کافر کٹھے ہو گئے ادھر سونے نبی پاکنی صحابہ کٹھے ہو گئے او نا دی سرپرستی ابو جال و ابو اللہ پہ کردائے او نا دی سرپرستی امامنا دلال پہ کردائے سیدہ کہنا دلال جی فالبابا پہ کردائے اچانک ایک دیاری پہ لے حضور اٹھے میں نے نہیں پتا حاضر کس نو کہن دے میں نے نہیں پتا ناظر کس نو کہن دے تو سی اہل علم لوگ بیٹھے ہو میں نے نہیں پتا غیب کس نو کہن دے اگر غیب نہیں سمجھ آ جائے تو جملہ صدیات فرما ہو دن چڑھنا ہے تی پھر جنگ اٹھے ایک دیاری پہ لے حضور اٹھے ہاتھ مبارک دویچ ایک چھڑی پکڑی زمین تے نشان لگا کے فرمایا صحابہ تاکلو ایس نشان تے ابو جال ڈگے گا آئے مسد کے جامت عریصہ سبحان اللہ تو کبال دے لوگ ہے ایتھے فلانہ ڈگے گا ایتھے فلان کافر ڈگے گا رات گزر گئی دن چڑھیا کافر واصل جہنم ہوئے تیر اور تلوارہ دی جنگ ہوئی کافر واصل جہنم ہوئے صحابہ نے چانل تکیا ویکھیت سہی ابو جال کی تھے پہ آئے جتے حسنین دنانے نے اشارہ کیتا ہے ابو جالو تھی نظر آئے ابو جال جی میں جملہ دینا چاہنا بیکھاں گا کڑا بندہ کس بلندی تے ہیں کس بلندی تے نہیں ہونے پتہ لگ جائے گا رب کعبہ دی اس صدیقے سے میں فقیدہ دنا جا جملہ نہیں بڑا بڑا جملہ تڑے حوالے کرنا چاہنا ایمان دی نظر نہ سوچو جڑا کروں تلوار رہ کے حسنین کریمین زاہدین شہیدین طاہرین دی نانا جان دنال فساد کرنا ہے حضور فرمان دنے تے ڈگے گا تے جڑا کروں درود لیا کہ اے محمد والے محمد دی وہ دے واسطے کوئی حکم نہیں اتھے بیٹھے گا آؤتھے بیٹھے گا آؤتھے بیٹھے گا جیدہ کیدہ میں خود نہیں بیٹھا میں نوہ حسنین کریمین دن نانا جان نے بیٹھایا ہے وہ تے ہاتھ چاہ کے ایک اور یہ نجدہ سبحان اللہ بولے میں نوہ پتہ لگ جائے شہر چنیوٹ ہے محبت سے محبت سے محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا تو جی میں آغاز کرتا ہوں میرے نصیب کا پہلا سا ناخان آپ کی سماعتوں کے حوالے ہونا پانچ سات منٹ گنتے دے میں نوہ دے دیو اس تو بعد اگلے ناخانوں بغیر نکابت و دعوت تے پھر جڑا حکم ہوئے گا اُنہی میں تعمیل کرنگا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک علاقہ لبائک سیدہ دیر شاہ جی چھڑو ہر گالوں تسیب میں نوہ کی جاؤ کیونکہ بیٹا کوچھ وکھن تو لبتہ ہے کیونکہ سید باشدہ حکم سی تو میں آگیا شگیر تو پہم اپنی جگہتے لیکن سادادی محبت اپنی جگہتے میرے بیلیاں نے پیاری پشلے سالہ اتنا دیتا سی کہ میں مجبور ہو گیا یقین کرو ورنہ بڑے تھے لوگ بڑی ہستی ہیں ریلین وہ یہ تھے جیتے رو آپ میں جی آئی 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 اس موجود ہے آگے چل کے کل کر بھی اندر رو مینہ ڈیڑھ مرنہ ریل ہے میرے نال تھے دو تن دیکھیں پتر این جو انہیں چاہیے دنے اے صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی قصر چکے ننگی تلوار انہوں کیسے کے سدہ کام میں بس میں اگرہ جمرہ تعلو جنا چاہنا بری محبت نصبات فرماؤں اللہ امہ صلی اللہ تے سارے پڑھنے ہیں اللہ صلی اللہ تعفیق اطاف فرمائے کیا اینا تو بغیر نماز ہے نہیں ہے کیونکہ حکمِ وجود ہے تے پنجاندہ وجود ہے حکمِ وجود ہے تے پنجاندہ وجود ہے حکمِ سجدہ تے پنجاندہ درود ہے میں جیدی گلتو آغاز کرنا ہم دے باری تالہ میں نے پتا ہے میرا ٹاپک کیے میں نے پتا ہے میں اہلِ بیعت اطاردہ ذکر کر کے پاڑے کل کتنی سبحان اللہ کٹھی کر کے لاجنی ہے میری یہ نسلاوی سبحان اللہ استعمال کر دیا رہے ہیں تو انشاءاللہ بری جادہ بخشی گئی ہے میں محمد والے محمد ایتی کی تعریف کیتی ہے بھئے اس لئے کیتی ہے کہ میں نے کو ضروری نہیں کہ اپنی جیب میں شناکتی کار رکھا میں یہ بھی ضروری کوئی نہیں کہ میں توڑا خون کٹ کے تلی باتری چلے کے یہاں بھی چک کرو یہ کتنے درجہ دا حلالی ہے انہیں پتا لائے جگہ ہے اہلِ بیعت ذکر تھے جسے بندے آتھوں بلان دو جائے وہ ہے ہی حلالی ہے اے بس گارہ یاد رکھنے جی کی بلا میں نے پتا ہے لکھ سے بندی صاحب میں جملہ دیکھے جام آگا انشاءاللہ لیکن توجہ رکھیے گا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لکا لبائک ان الحمدہ و نیمتہ لکو الملک لا شریق لک اللہ ترحیم ہے مریا آگاز ہو گیا میرا آگاز ہو گیا اللہ ترحیم ہے تکریم ہے تیری سات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے اچھے کیسا شخص جن یا جن نبی پاک انہوں تکیہ نہیں رہتا سی پینڈٹ ویلج میں رہتا تھا گاؤں میں رہتا تھا گراہ میں رہتا تھا چاک کے چنندہ سی پینڈو تھا سادہ تھا ویلیجر تھا بستی میں رہتا تھا نبی پاک انہوں دل دے دیتا حضور انہوں تکیہ نہیں کلمہ پڑ بیٹھا اللہ نے نصیب دے تابیدہ تواف لکھیا ہے انہیں پہلے چکر لائے کہندہ ہے یا کریم یا کریم یا کریم کیونکہ ہورش ہے ہم دی کوئی نہیں کہتا اگلا بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے لبائک اللہ ہم اللہ بھائک اس طرح بھی کہہ رہا ہے لبائک اللہ ہم اللہ بھائک انہوں کوئی کہا لے جا دے کہنا یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم اے دے پچھے پچھے تیرے میرے آقا آئے 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے جدو اوہ دی اداوے کی سرکاروں پسند آگئی میں پاکستان تو بار ایک ملک وچ ساں اگل سننا لیے نئے اتحاد بین المسلمین دا پرگرام ہوئے ہر مشرق دا بندہ ہوتھے گیا میری بھی دست مردی سنیاں والو نمہندگی نہیں سنیاں تا خادم سمجھ کے میں نے بھی میری تنظیم کے نیم تو بھی چلا جا میں چلا گیا میرے تو پہلے جلے ذرا سا بیان کر رہے انہاں گل کے انہاں کہ یہ نبی پاک نے اس بندے دی نقل اتاری جدو باری میری آئی نہ کہہ چلے آ سانیاں دا کھانا ہے تے سانیاں دی بارے کا مستاغ حضور دے من پر تبہ کے حضور دے بارے اے گل کیوں کی تھی یہ بھی سانیاں نقل اتاری انجھ نہ بول کے سانیاں نقل اتاری اے داس بیرے نبی پاک نے ادھائی بڑی بساندہ وہ دی سادگی بڑی پساندہ سادگی بڑی پساندہ انہیں کہا یا کری حضور نے فرمایا یا کری سرکان نے فرمایا یا کری یا کری یا کری یا کری یا کری انہیں دھکانے چک کہی نہ مٹھی جی آباد تواف گیا رک پچھے مڑ کے تاکیہ کہندہ ہے سونے بڑے ہو ہمیں صدقے جا مچ نہیں اٹھا لے ہو خدا دی صدقے کسوں چوکے کہنا جنہاں نبی پاک دے حسن دے بول سکتا ہے درہاں ہاتھ جاک ایک بری سبحانہ لاکھا دے بس بس اللہ ہے جتاکیہ کہندہ ہے سونے بڑے ہو سونے بڑے ہو تاڑی بولی بڑی مٹھی ہے تاڑا چیرہ بڑا پیار ہے جب تسی سونے نہ نہ ہوں دے میں تاڑی شکاہت اپنے آقا کو لادنی سی آئے 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 کیونکہ حضور نے حضرت تکیہ نہیں سرکار نے تو بسوں فرمایا حضور مسکر آپ ہے انہیں پھر تواب شروع کی تھا پھر کہندہ ہے یا کریمو یا کریمو یا کریم حضور نے پھر فرمایا یا کریمو یا کریمو یا کریم پھر پیچھے مرکے کہندہ ہے میں تو انہوں کہہ رہے ہیں نا جتاکیہ سونے نہ نہ ہوں دے آئے 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 حضور نے حسن دے بولا جہاں سبحان اللہ بولا جہاں میری تھکاوڑ اتر جائے میری تھکاوڑ اتر جائے ہاں جتاکیہ کہندہ ہے کہ جتاکیہ سونے نہ نہ ہوں دے نہ تو ڈی شکیت اپنے آنکھا کو لادنی سی میں حضور نے فرمایا اپنے آنکھا نو ریکھی ہم نے کہا نہیں دیتھا جنہ نہیں دیتھا وہ ہکرنگ اللہ جنہ بیکھ لیا وہ تو بول دے نہیں جنہ رات حقیقت جار گئے اور رات حقیقت کھول دے نہیں حضور نے فرمایا اے ڈیتھائی میں نے کہا جی ڈیتھا نہیں حضور نے فرمایا دکھ نہیں دکھ نہیں بیکھ نہیں جی بیکھ نہیں حضور نے فرمایا مجھے ہی محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے گال سنے نہ لیجے چلیوڑ شریف آڑے ہو کدھی قدم پہ چمیں کبھی حضور دے ہاتھ دا بوسا کدھی یہ تھو بوسا کدھی یہ تھو بوسا آنکھان دے اتھر ہو گیا تیر فوراں آئے جبریلی امین سونے اللہ دا پیغام کی پیغام توڑے واسطے نہیں ہے دے واسطے کی یہ حضور اللہ تعالیٰ پہ فرمادن انہوں کیا دیو سادہ جا بندے نوں اللہ کے اندرہ ساہ دا حساب لے نا سبحان اللہ اے جو میں ہونا اے جو میں بدلا مجمع چی بول پہا انہوں نے سجدہ پتا ہے انہوں نے کبھی دا پتا ہے اپنی عشق مستیج بول پہا تو بجھے رکھیں دیاتی ہیں دا ایک طریقے کار ہو دا ہے اللہ نے دے پاک نبی نے فرمایا اللہ بھی تیرے لے سنے دا آیا ہے یار سلولہ کی میرے لے کی اللہ نے تیرہ حساب لے نا وہ بھی ہونہ کو کی کہتا ہے سنے پھر میرے وہنو بھی کہتے ہو جو میرا لیا تو میں ملوانگا اللہ جی سبحانہ اللہ کیا ہے اللہ نے کہا سی کچھ نہیں سبحانہ اللہ کیا ہے دیل کردہ سی پڑھ دا روے تو وہ جو رکھی رہا میرے بانی کر کے انہوں نے کہا جی میں بھی لینا ہے حضور نے فرمایا تو لینا ہے جی یار سلولہ میں بھی لماگا میرے پاک نبی نے فرمایا وہ رب ہے تو بندہ ہے وہ خالق ہے تو محلوق ہے وہ مالک ہے تو مملک ہے وہ رازق ہے تو مرزق ہے وہ دیتا ہے تو لیتا ہے وہ کھلاتا ہے تو کھاتا ہے وہ پیلاتا ہے تو پیتا ہے وہ سولاتا ہے تو سوتا ہے وہ جگاتا ہے تو جاگتا ہے وہ اٹھاتا ہے تو اٹھاتا ہے وہ بیٹھاتا ہے تو بیٹھتا ہے وہ چلاتا ہے تو چلتا ہے تیرے سات کی حالہ تیرے دل کی لڑکن تیرے فیکر تیرے شعور کا مالک رب ہے ستار ہے گفار ہے جبار ہے کہار ہے ہنان ہے منان ہے سبحان ہے وہ تو پروردگار ہے وہ تو حساب لے گا وہ بندیاں تو کس گلدہ حساب لینے ات رب بے ات تیرا حساب لینے تو کس گلدہ حساب لینے ات رو ہوگے تیز ہنجو ہوگے تیز ہاتھ جوڑ کر دا سونے جب وڈیاں رحمتہ دا مالک ہوگے ساڑے جب ناکاران دا حساب لے سکتا ہے تیسیدی وڈی رحمتہ حساب نہیں لے سکتا ہے لو جی سودہ مکن لگا جے اگال مکن لگی جے توجہ رکھنا درہ مربانی کر کے یا رسول اللہ اللہ پہ فرماندہ ہے اس سونے نو کیا دے ہو اس سادہ جے بندے نو کیا دے ہو کی کہنا ہے اللہ پہ فرماندہ ہے سر نا سودہ کر لگے نہ سادہ حساب لگے گا نہ سی اسدہ حساب لگے نہ سادہ حساب لگے گا نہ سی اسدہ حساب لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گالی آدھا گئی اینجو چنگیر چروٹی رکھیے تے پہلی برکی تے پہلا گراند تے پہلا نوالا توڑ کے ہی تھی لائے اب آزائی سبحان اچھی بولو سبحان توجہ رکھنا بس دو تین میڈ منٹ دے دیو بہت شکریہ لفظ سبحان آیا نا تے روٹی چھوٹ گئی سادہ طرح نہیں پنجے ازا نہ سنی جانے روٹیاں ساتھ ساتھ کھائی جانے ایک ویلے بھی مسید تے نہیں گئے شاید کہ اتر جائے کسی دل میں کھری بات سکی ماسی دے کاردو جی واری چلے جاؤ تے لوگ کی ملے دھر گلن کر دیں مسیر کی لینہ ہے ماں میں دے کارٹر جو میں منگنی ہوئی ہوئے لوگ کی پوچھ دنو پائی اور تیرا پھر پھر تے تیرا ملویر تے تیرا پتریر تے تیرا مسیر کی لینہ ہے یار یار دے ہوئے تے ڈیلی چلا جائے تے بدنامی دا سبابے واہ در نابدہ ایک کار ایسا ہے یہ تے بدنامی نہیں ہوتی پانچ بری جاؤت عزت میں چھواتا ہی ہوتا ہے بسم اللہ رب اے گال یاد رکھو مولا علی کو ایک سوال کیتا گیا ہے ایتو میرے بیلی نینارہ علیہ حلیدہ ایڈا لمبا چوڑا کر کے آتنو مولا علی دی ایک گھر سنا ہوا یا علی سرکار کو ایک سوال کیتا گیا یا علی ادھر جنت ہو ادھر مسجد ہو ادھر جنت ہو ادھر مسجد ہو ادھر جنت ہو ادھر مسجد ہو وہ دیکھا ہے دیوانہ کون وہ حضرت بحلول ہاں ہاں وہ جنت کوٹھے بنا کے بیچ رہا فرمایا چوپکار علی والا جہوہا بھائی جس کا دیوانہ جنت کوٹھے بناے اس کو جنت کی کیا پرواہ جو بیچ رہا ہو دیوانہ گلیاں بطالوں میں جسے لوگ پانگل سمجھ رہے ہو دیوانہ سمجھ رہے ہو وہ علی کے نام پہ کوٹھے تقسین کرے علی کو کیا جنت کی محتاجی ہے لیکن سن میرے مولا کا جواب آئی آواز مجھ سے پوچھتے ہو علی کدھر جائے گا تو علی مسجد کی طرف سفر کرے گا مسجد تو بنا دی شاہر میں ایمان کی حیرت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا بس پہلی برکی توڑی کیس نے پاک خلیل نے ایتھی آئی لبن تک آئی آواز سبحان روٹی چھوٹ گئی جدراری آواز ادھر حضرت خلیل اوہ ابراہیم علیہ السلام حضرت تشریف فرمانے ستر ہزار انبیاء جس کی پشت میں سے ہیں اس نبی کی قلد کر رہے ہیں مقام ابراہیم پر اللہ تجھے عمرہ کرانے کے لئے دے جائے جب عمرہ کرو تواف کرو تو دو نفل مقام ابراہیم پر ادا کرو تمہیں فقیر کا جملہ یاد آ جائے گا توجہ رکھنا بیان ان کا ہے میں تو نوکری دے رہا ہوں اگر تو آری زوق نہ ہوں دا لیکن توجہ رکھنا نہ کی کہنا چاہنا توجہ میرے وہ رکھنا روٹی چھوٹ گئی چھوٹ گئی چھوٹ گئی دیکھے آپ ایک فقیر جنگل جب بیٹھا ہے تصویح انہیں جو دو قدمہ دی آواز سنینا دیکھ انہیں تصویح بند کر چھڑی آپ دا کلیجہ چھڑ گیا آپ نے فرماو اللہ دے بندے ایڈی دوروں سفر کر کے ہیں تصویح بھول انہیں کیا کی دی ہو گئی ایک کئیاں بندے انہوں نکیبان خطیبان ناد خانہ دے بڑا نزلہ کر جاندہ ہے ایک چھوٹ گئی آج چکو سبحان اللہ بولو اور سونو پائی سبحان اللہ بدلے حضرت ابراہیم نے دتا کیے آج تو بھائی یا آتی اٹیک نہ کری یا اسکانو دے بیچے اسکانو بیچے کٹ کے چلا جا اٹھ کے نپاتہ لگ جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں پہلے خلیج رہے انہوں نے کہا میں نو پتہ لگیا توڑے جانور لا تعداد نے فرمایا گل ٹھیک سنیئے انہوں نے کہا ادھے دے 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 ریکھیا جی شاہ اللہ تو نظر نہ لگ جائے جڑا سبحان اللہ آکھے یا پھر میں نو اجازت دیو میں فیصلہ بات جاوا تو میں فرقہ رات نو سے جاوا کہ کل دو پہرے دکانہ کھلن ایک گڑی پوری وکی رضائیہ دی لیا تو اسے بندے لیا کے ایک ایک رضائی دے انہوں نے پچھا بتا تیری رضا کیا ہے یا فرین جدی اجازت دے دیو تو جی پھر بیٹھے تو خود آدھا نامنو تھوڑے جا میں نو ڈوز دیو سبحان اللہ دی پتہ لگ جائے کہ تسی سنن دے بچ موڑی چھ بیٹھے ہو توجہ رکھیں اے جڑی آگے بیٹھے ہو حضرت صوفی صاحب تسی دے ایک موبیل چکلے موبیل چکلے یہ توڑی سیت بھی ہونے کی یہ بولو اللہ دے بندے سبحان اللہ دے بیٹھے سبحان اللہ بولو بیسو اللہ اتوجہ میرے با رکھا ہے میرا بیٹا میں کسی کی تذلیل کے لیے نہیں آیا لفظ سبحان کے لیے آیا اتوجہ رکھا ناظرہ میرے بانی کر کے فرمایا بول انہیں کہ کی دیوگے انہیں کہ جد جانور فرمایا تیری انہیں تصویح بولی جد جانور میں نے فرمایا تصویح بول انہیں کہ ہونکی دیوگے آپ نے فرمایا مانگ کی مانگنا ہے انہیں سارے جڑے بچ گئے میرے فرمایا تیری اس نے تصویح بولی حضرت بیٹھیں مکمل جانور ملے فرمایا فرمایا آئے اوست کے جوان اگلی گال سنے آجے اگر آئی تھی اے پیالے دا روک کھلا ہوئے نا انجو یا تو ٹھیک جو موتا مارے تو فرمایا میرے نظیم دیگلے لیکن تو آپ نے فرمایا چپ کیوں کیتا ہے بول انہیں کہ ہونکی دیوگے ہونکی دیوگے ہونکی دیوگے ہونکی دیوگے فرمایا مانگ کی مانگنا ہے انہیں کہ توڑا ساتھ سارے جانور مینو دے چھڑے توڑے کھل کیے سن حضرت براہ ہندہ جواب فرمایا جتنی جانور ہند انہیں دیراکی کر رہے تھے انہیں کہ نہیں فرمایا مینو لکھلے میں راکھی بھی کرنگا تیرے جانور بھی چارنگا تو تصویح بھولی جائے ایمان دی نظر نہ سوچ ایتھے بیلی نے نایا پیر سیال دا نارا آتے نو پیر سیال لاجفال دے پیر دی گھر سنامہ پیر پتھان سرکار بیٹھے سن ہندی شاہ سلیمان توسید رحمت اللہ ہندی کر کے نائی ساہو نو بلایا جڑا درباری سی بندہ آپ نے فرمایا میرا ایتھے دانا نکلے میرا سیرتنا اس طرح پھیر انہیں اینا کے پھیریا ایتنا پھیریا انہیں اکھ جو چکے ہنجو نکلے پیر پتھان سرکار دے ایتھے سیرتنا دگا گرم پورا خون جگرد آنسور نکلے آتھروں ایتھے دگا آپ نے نظران چکے فرمایا کہی گھلے رونا کیوں ہیں انہیں کہ ضرور پنجی سا لوگیں روزانہ دعا کروانا دوسری کیا چھڑ دیو پتھر آ جائے گا پتھر گمو انہوں پنجی سال ہو گئے بی 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 تر پڑی ہے چلو مینو چھڑو جی دور ہو دی مرکو برداشت نہیں ہو دی حضور دعا منگنی چھڑ دیو پتھر نہیں آگے گا فرمایا انجکار کہ اس طرح تھلے دا کھتے جا کرو ہو گیا سنے آجے گل سنے آجے گل جی تھے میں مکان لگا درد دی گل سن لیا جی فرمایا جا کرو ہو گیا جی تو کار گیا تھے بی 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 بولے پچی چھپی سال دا نوجوان ویکھیا ٹرین سالان دا نوجوان ویکھیا جپہ مار کے بیٹھا ہوئے وہ دی خیارت چنکل ہوئے توں کونے ہو ہوں دی بی 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 نیا کیا کو جن آکھو تیرا بچھڑیا پتر ہے باپ دے قدمی لگا تھے انہوں نے پچھیا پترہ دس کینیاں آیا ہیں کتھیں کتھیں پھر ہیں انہوں نے کہا بابا گلیاں گلیاں چھپی رہے ہیں آج تے باقی بڑا عجیب ہے میں جی تو بیٹھا ساتھ ایک بزرگ آگئے انہوں نے کہا چلے ہے تنہوں ماں دی جاد نہیں آن دی تنہوں باپ دی جاد نہیں آن دی فرمایا بابا آن دی ہے پھر جاندہ کیوں نہیں انہوں نے کہا ایک تے میرے کل ایک کچھ نہیں ایو ہی نہیں پتا کہ ماں پہ ہو کتھیں تے فرمایا پھر جانا ہے ہی اکھے جانے تے فرمایا تے ٹر جا انہوں نے کہا جی کیوں نہیں جا وہاں فرمایا میرا ہاتھ پھڑ آکھ بند کر توجہ رکھیں ہاتھ پھڑ تے آکھ بند کر تنہوں پوچھا چڑھنے بابا میں آکھاں بند کیتی ہیں آکھ کھولی ایک قدم میرا اس دریادے کنارے سے دوجہ قدم میرے ویڈے دیوے سے اپیو پوچھتا چلے ہاں اوڈا نا پوچھئے ہی بابیدہ انہوں نے کہا اتنا وقت ہی نہیں لگا انجانا فرمایا کم ہوئے انہوں نے کہا نا تے پوچھ لینا سنو بابا نا نہیں پوچھ سکیا انہوں نے کہا اوڈی کوئی ادا یاد ہے تنہ انہوں نے کہا انا یاد ہے ادھے سیرتے اس طرح پھریا سی ادھا سیر واقعی سے آئے سامین گرامی سامین گرامی اگر تیرہ چوتھوں سو سال بعد ایک غلام کا یہ عالم ہے تو میرے حسن کا عالم کیا ہوگا حسین کا عالم کیا وائنڈ اپ کر رہا ہے اگلے مہمان کو دعویٰ دے رہا ہوں امیر شام نے امام حسن مشتبہ سے آکے فرمایا تھا کہا تھا امیر شام نے ایک بات کہی تھی جو کام تمہارا نانا کر سکتا ہے تم کر سکتے ہو آپ نے فرما پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے ان کا جناب اتیو اکھنا بھی نہیں کنیاں لگی ہیں میں پندرہ مٹلاں آگا بطیاں گھنے لگے ہیں اتھو تک جا کے اتھو تک جا کے پہ میں بھی لگی ہیں تمہاراں تری لگی ہیں واسد کے جواں میں آمیں حسن پاک تو امیر شام آکے آکھا لگے اتے دیکھنا بھی نہیں توسی جو کہہ رہے میں اکم کر سکنا جڑا میرے نانا جی کر دے رہے دسو کھجورہ کنیاں لگی ہیں آپ نے اکھاں کی تھی ہیں بند تگردن جھکائی فرمایا چوہی ہزار چار سو چوہی نہ نہ ہولی ہولی بولو ہولی 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 بولو امام حسن پاک دیگا لے نہ امام حسن پاک دیگا لے کہیں آپ بندیاں نے تکلیف ہو جانے دیئے اپنے پیردی کرامت بیان کرئیے کہ تم آلہ پاڑ چھڑ دیو امام حسن نکال سنا ہوا کہ پروفیسر بڑھ کے بہت جاؤ اور میں نے پتا لگے جانا کتنے درجہ دے حلالی بیٹھے ہو تبا جو رکھلا امیر شام کے اندر تکنا بھی نہیں تدسنا بھی ہے خجورہ کے نیاں لگیاں فرما چوہی ہزار چار سو چوہی ہونا منگوائی اپنی آرمی آنکھ لگے خجورہ لو جدلائیہ تو گنتی کرو جتنیاں فرمایاں انہیں نکلی ہیں تنہ ایک وعد ایمان دی نظر نہ سوچو جیڑے اکھاں بند کر کے خجورہں بیک سکتے تینوں نہیں بیک سکتے کہ سردی درجہ میں بیٹھا ہے بس فقیدہ کیا ہے شاباز بیان کراری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے وائنب کر دیا میں نے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکل بائک ان الحمد و نعمت لکو الملک لا شریک الگ اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پر ہم کو یقین ہے بینیاز یہ بچھی ہوئی آنکھیں پھیلائی ہوئی چھولیاں سردی کی رات میں کوئی بندہ کسی اور کے لیے نہیں نکلتا یہ درے سیدہ کائنات کی نوکری کے لیے آئے ہیں تجھے لجپالوں کا واسطہ کوئی حالی